ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈین حکام نے شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن مارکل کی سیکیورٹی کا خرش اٹھانے سے انگکار کر دیا کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ مارچ کے بعد سیکیورٹی کا خرش نہیں اٹھائے گا کینیڈا نے اپنے شہروں کو بھارت سفر کرنے سے روک دیا بھارت کی حال یا صورتحال کے پیشے نظر ٹرائول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کوئی بیک میں کرونا وائرس کا پہلا ممکنہ کیس سامنے آ گیا اونٹریو میں ایک اور کیس سامنے آنے کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی ٹورنٹو میں شدی برفبارین مویمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر کے لیے ٹرائول ایڈوائزری جاری کر دی گئی شدی برفباری کے سبب حد دینے کا اچھانک کم ہو جائے گی ویٹ سوئٹ این کے سربراہوں کی وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی تیاری شمالی برٹش کولمبیا میں پائٹ لائن منصوبے پر تامراتی کام دو روز کے لیے روک دیا گیا امریکہ میں برفانی توفان نظام زندگی متاثر انتظامے کی جانب چلر جاری کر دیے گئے شام کے صوبے ادلب میں شامی فضائی کی کاروائی تین تیس ترک فوجی حلاق ہو گئے ایک دن میں ترک فوجیوں کی حلاقت کا سب سے بڑا واقع ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید چوالیس افراد حلاق ہو گئے جس کے نتیجے میں حلاقتوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ایڈلائنس آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کے اندر شاہی جوڑے اور ان کے بیٹے کی سیکیورٹی روال کینیڈین ماؤنٹڈ پولس کے ذمہ تھی جنہوں نے اب واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مارچ کے بعد وہ سیکیورٹی کی سہولیات واپس لے لیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ شہزادہ حیری اور ان کی بیوی مگن مارکل کی سیکیورٹی کا خرش نہیں اٹھائے گا تفصیلات کے مطابق برطانوی شہزادہ حیری اور مگن 31 مارچ کو بقاعدہ طور پر شاہی خاندان اور اس سے منسلک سہولیات سے علیدہ ہو رہے ہیں اس سلسلے میں کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ اس کے بعد سیکیورٹی کا خرش نہیں اٹھائے گا خیال رہے کہ کینیڈا کے اندر شاہی جوڑے اور ان کے بیٹے کی سیکیورٹی روائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے ذمہ تھی جنہوں نے اب واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مارچ کے بعد وہ سیکیورٹی کی سہولیات واپس لے لیں گے کینیڈا کی پبلک سیفٹی منسٹر کی ترجمان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل مہائدے کے تحت شاہی جوڑے کو حفاظت مہائیہ کی جا رہی تھی جو ان کے سٹیٹس میں تبدیلی کے بعد روک بھی جائیں گی برطانوی میٹرو پولیٹن پولیس نے کینیڈین پولیس سے ہیری اور میگن کی سیکیورٹی جاری رکھنے کی درخواست کی تھی آنے والے وقت میں آن جہانی لیڈی دیانہ کے چھوٹے بیٹے ہیری اور ان کی اہلیہ کی سیکیورٹی کے اخراجات کون اٹھائے گا یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے یاد رہے کہ جنوری میں شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں طویل قیام پر مقامی میڈیا نے ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے شاہی جوڑے کے کینیڈا میں قیام کو مقامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا تھا کچھ بات کرتے ہیں کینیڈا نے بھارت کی حال یا صورتحال اور دہشتگردی کے خشات پر سفری پابندیوں کے حکمات جاری کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں اس نے اپنے شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے حکومت کینیڈا کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین شہری خاص طور پر گجرات پنجاب راجستان اروناچل پردیش اسام منیپور نہ جائیں کینیڈا کی جانب سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی سردوں سے بھارتی شہریوں میں بھی کینیڈین شہریوں کو نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے ٹریول ایڈوائزری میں کینیڈین شہریوں کو پاکستان سے ملکہ سردی علاقوں سے دس کلومیٹر تک دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے واضح رہے کہ کینیڈا نے بھارت کی حال یا صورتحال اور دیشتگردی کے خدشات پر سفری پابندیوں کے حکمات جاری کیے ہیں انٹیریو سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں انٹیریو میں کرونا وائرس کا پانچوہ کیس سامنے آگیا ہے ساٹھ سالہ شخص کرونا وائرس سے متاثرہ خاتون کا شہر ہے جو گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں مزید احبال اس ریپورٹ میں انٹیریو میں کرونا وائرس کا پانچوہ کیس سامنے آگیا ہے ساٹھ سالہ شخص کرونا وائرس سے متاثرہ خاتون کا شہر ہے جو گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں محکمہ صحت حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسکورہ شخص کو معمولی خانسی اور بخار کی شکایت ہی جبکہ محکمہ صحت کے حکام مسکورہ شخص سے رابطے میں ہیں کوئبک میں محکمہ صحت کی جانب سے مانٹریال میں صوبے کے کرونا وائرس کے پہلے ممکنہ کیس کا انکشاف کیا گیا ہے کرونا وائرس کا ممکنہ کیس مانٹریال سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون میں سامنے آیا جو ایران سے براستہ دوہا واپس آئی تھی وزیر صحت ڈینیل میک کین کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت اس قدر خراب نہیں ہے کہ انہیں اسپتال منتقل کیا جا سکے وزیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں گھر بھیجنے سے پہلے اسپتال میں ان کے ضروری ٹیسٹ کیے گئے ہیں مانٹریال میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں میک کین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی شکار خاتون رضا کرانا طور پر گھر میں اکیلی رہ رہی ہیں جو کہ بہتر عمل ہے انہوں نے بتایا کہ خاتون ایران سے واپس آ کر نہ تو کام پر گئیں اور نہ ہی پبلک ٹرانزٹ کو استعمال کیا وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بہت چکننا ہے اور ہمارا سسٹم بہترین کام کر رہا ہے واضح رہے کہ کرونا وائرس کے شبے کے سبب وینی پیک کے ائرپورٹ سے خاتون کو جہاز سے اتار دیا گیا تھا اور تالیس سالہ خاتون حال ہی میں چین سے ایک فلائٹ کے ذریعے وینکور کے ہوائی اڈے پہنچی تھی ٹورنٹو سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں ٹورنٹو کے نیجواری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں برفباری کے سبب شہریوں کو دورانے سفر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں شدید برفباری کے سبب انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر کنین ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں برفباری کے سبب شہری کو دورانے سفر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شدید برفباری کے سبب حد دینے کا اچانک کم ہو جائے گی موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے شہریوں کو انوائیمنٹ کینیڈا کے الٹس کو چیک کرنے اور دورانے سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے دن کے وقت کم سے کم درجہ حرارت منفی تین جبکہ رات کے اوقات میں منفی دس تک جانے کی پیج گوئی کی گئی ہے ہفتے کے روز برفواری کے ساتھ شہر میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت منفی پانچ رہے گا جو رات کے اوقات میں منفی ساتھ تک پہنچ جائے گا ادوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں دو اور رات میں ہلکی بارش اور برفواری کے ساتھ تین ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا دوسری جانب مانٹریال سویز جنوی کوئبیک میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے تیز ہواوں اور شدید بفاری نے سفر کو چیلنج بنا دیا ہے ہزاروں افراد وجلی سے محروم ہو گئے ہیں ہائیوے ون تھرٹی ٹو اور ٹوئنٹی کو بند کر دیا گیا جبکہ ٹرورو اور زال شاہس ائرپورٹ پر چند فلائٹس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اگدام کی جانب سے شہنے کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ویکنڈ پر مانٹریال کا درچہ حرارت کم سے کم منفی چار اور زیادہ سے زیادہ منفی تیرہ تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے پائپ لائن منصوبے کے مخالف مقامی افراد کے ایک سربراہ ناموکس نے کہا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہیوسٹن میں کام روکنے کے بعد تمام سربراہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مزید چانتے ہیں سپورٹ میں شمالی بریٹش کولمبیا میں پائپ لائن منصوبے پر تامراتی کام کو دو روز کے لیے روک دیا گیا ہے ویٹ سوئٹ این کے سربراہ کی جانب سے صوبائی اور وفاقی وزراء سے مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ مقامی افراد کی زمین اور ان کے حقوق کے حوالے سے معاملات تیپ آ جائیں میڈیا رپورٹس کے مطابق پائپ لائن منصوبے کے مخالف مقامی افراد کے ایک سربراہ ناموکس نے کہا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہیوسٹن میں کام روکنے کے بعد تمام سربراہ مذاکرات کیلئے تیار ہیں انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ بھی ادا کیا آر سی ایم پی کی جانب سے مذاکرات کے دوران مورس فیور روڈ پر پیٹرولنگ روکنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں مقامی افراد کی جانب سے چھ بلین ڈالر سے زائد کی لاغت کی پائپ لائن منصوبے کی مخالفت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں مظاہرین نے مختلف صوبوں میں ٹرین لائنوں اور سڑکوں کو بند کیا ہوا تھا جبکہ آر سی ایم پی کی جانب سے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا کچھ بات کریں گے امریکہ کی سولہ مختلف ریاستوں میں سرد موسم شدت اختیار کر گیا ہے حکام نے لوگوں کو بلا ضرورت سفر اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کی سولہ مختلف ریاستوں میں سرد موسم شدت اختیار کر گیا ہے مختلف ریاستوں میں برپاری کے طوفان سے نظام زندگی درہم پرہم ہو کر رہ گیا ہے برپاری کے طوفان سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی جبکہ کئی پروازیں بھی موتل کر دی گئی ہیں رپورٹ کے مطابق موسم کی خراب صورتحال کے باعث حادثے میں ایک شخص حلاق جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے انتظامے کے جانب سے الٹ جاری کر دی گئی ہیں حکام نے لوگوں کو بلا ضرورت سفر اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے کچھ بات کرتے ہیں شامی فضائی کی کارروائی پر رد عمل میں ترکی نے خبردار کیا ہے کہ شام میں اسے اپنے تمام اہداف کا علم ہے جبکہ ترکی نے بعد میں شامی فوجی اور حکومتی اہداف پر انتقامی کارروائی کی مزید چانتے ہیں سپوچ میں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ادلب کے گورنر نے شامی فضائی کی جانب سے فضائی کارروائی میں تین تیس ترک فوجیوں کی حلاقت کی تزدیق کی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں ترکی کی جانب سے ادلب میں ہزاروں فوجی تائمنات کرنے کے بعد یہ ایک دن میں ترک فوجیوں کی حلاقت کا سب سے بڑا واقعہ ہے شامی اففاد کی کارروائی میں کئی ترک فوجیوں کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جس سے ہلاقتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے پردانوی میڈیا کے مطابق شامی فضائی کی کارروائی پر رد عمل میں ترکی نے خبردار کیا ہے کہ شام میں اسے اپنے تمام اہداف کا علم ہے جبکہ ترکی نے بعد میں شامی فوجیوں اور حکومتی اداف پر انتقامی کارروائی کی ادلب میں ترک فوجیوں کی حلاقت کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے اہم سیکیورٹی اجلاس طلب کیا جو دو گھنٹے تک جاری رہا اجلاس کے بعد ترک فوج نے شامی اداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا جبکہ ترک پذیر دفاع اور اسکری حکام نے فوری طور پر شامی فوج کے خلاف کارروائی کی ہدایت کے لیے شامی سرحت پر روانہ ہو گئے خبر چامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں چینی حکام کا دعویٰ ہے کہ وارث کی شدت کم ہونے لگی ہے اور 36,117 مریضوں کو صحتیابی کے بعد اسپطال سے فارغ کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین میں کرونا وارث سے مزید 44 سفرات حلاق ہو گئے جس کے نتیجے میں حلاقتوں کی تعداد 2858 ہو گئی ہے مزید 327 سفرات متاثر ہو گئے جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 78,824 ہو گئی ہے چینی حکام کا دعویٰ ہے کہ وارث کی شدت کم ہونے لگی ہے اور 36,117 مریضوں کو صحتیابی کے بعد اسپطال سے فارغ کر دیا گیا ہے دوسری جانب جنوبی کوریا، ایران اور اٹلی بھی اس جان لیوہ بیماری سے کافی متاثر ہیں جنوبی کوریا میں مزید 761 افراد کرونا وارث کا شکار ہو گئے اور مجموعی تعداد 2022 ہو گئی ہے ایران میں ہزار افراد اس خطرناک بیماری میں مفتلا ہو گئے ہیں جن میں سب سے زیادہ مذہبی مقدس شہر کم میں ہیں ایران کے کئی عالی حکام بھی کرونا وارث سے متاثر ہیں جن میں نائب وزیر، خواتین اور خندانی امور بھی شامل ہیں ایران میں خوف و حراس کی فضا ہے جس کے باعث بڑے شہروں میں جمعے کے اجتماعات منسوخ کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہا ہیے ٹیک ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹیک ٹی وی